ویڈیو پلے کرتے ہی یہ مس سمجھنا کہ مفتی سلمان ازہری کو دو سال کی سزا ہو گئی ہے مفتی سلمان ازہری کو نہیں ہوئی ہے دو سال کی سزا کے بارے میں دو سال کی جیل کے بارے میں ایک مولانا قمر غنی عثمانی ہے میرے عزیزو آج صبح دس بجے ہم نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تو اس میں ایک بھائی نے بڑی لمبی چوڑی کمنٹ کی میں بتاؤں ابھی آپ کو جس طریقے سے مفتی سلمان ازہری ناموس رسالت پر پہرہ دے رہے ہیں الحمدللہ ویسے ہی مولانا قمر غنی عثمانی نے ناموس رسالت پر پہرہ دیا میرے عزیزو اور آج وہ جیل میں ہے دو سال اس بندے کو جیل میں ہو گئے ہیں دیکھئے میرے عزیزو ہمارے علماء اکرام کتنی محبت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر میرے عزیزو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر الحمدللہ ہم بھی اپنی جانوں کو آقا کے قدموں میں قربان کرنے کی حمد رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں دیکھئے ایک بھائی نے کیا خوب کہا تھا جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو ہمارے اسلام کو جس سے کوئی بیر نہیں ہے کوئی دشمن ہی نہیں تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے میرے عزیزو ہمارا مذہب نہیں سکھاتا میرے عزیزو کسی کو بلا وجہ جاکہ ٹارگیٹ کرنا یا مار دینا نہیں میرے عزیز جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جاہل لوگ گستاکیا کرتے ہیں میرے عزیزو تب ہی یہ عاشق رسول گھروں سے باہر نکلتے ہیں میرے عزیزو ہاں یہ حقیقت ہے ہم تو میں نے کئی بار اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ذکر کیا کہ پیار سے جیند دوسری بات یہ ہے مولانا قمر گنی عثمانی کون ہے میرے عزیزو ان کے بارے میں مکمل جانکاری اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کر رکھیں ویل آئیکن کا بٹن دبا کر رکھیں ان کے تعلق سے مکمل ویڈیو بہت جلدی آ جائے گی فیلحال کوئی بھائی یا بہن یہ نہ سمجھے کہ مفتی سلمان عظری کو دو سال کی سجا ہو گئی نہیں ہے انشاءاللہ ہونے کی نہیں ہے یہ مولانا قمر غنی عثمانی کے تعلق سے میں آپ کو بتایا لیکن مفتی سلمان عظری کی میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ ضرور دوں گا ابھی انشاءاللہ تو بنے رہنا ویڈیو کو چھوڑکا آپ لوگ مجھ جانا میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل میں ٹھیک ہوں الحمدللہ امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سوں گے میرے عزیزو جس طریقے سے آپ نے مفتی سلمان عظری کے لیے دعا کی ہے ابھی تک کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کو الحمدللہ ابھی میں آپ سے صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہوں جب کبھی انشاءاللہ احتجاج کا پروٹیسٹ کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ بھی کریں گے جو ہمارا عدھکار ہے سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے انشاءاللہ جو ہمارا عدھکار ہے ہمارا حق ہے تو جیسا آپ مفتی سلمان عظری کے لیے دن رات دعا کر رہے ہیں میرے بھائی دعا کر رہے ہیں میری بہنیں دعا کر رہی ہیں ان کے لیے جو میں نے وظیفے پچھلی ویڈیو میں اپنے بتائے ہیں آپ کو میں انشاءاللہ ایک بھائی نے پھر مجھے کمنٹ کی کہ بھائی جو پچھلی ویڈیو میں اپنے ایک دو وظیفہ بتایا ہے اس کو ایک آت بار اور بتا دیں تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو ایک وظیفہ اور بتانے والا ہوں اس وظیفے کو کرتے رہیں وظیفہ کرتے کرتے آپ مفتی سلمان ازہری کے لیے بھی دعا کریں اور کمرغنی عثمانی کے لیے بھی دعا کریں یہ مولانا کمرغنی عثمانی جو میرے پاس ماپ فوڈو دیکھ رہے ہوں گے میرے عزیزو وظیفہ پہلے میں نے تو کئی سارے وظیفے آپ کو بتا دی ہیں لیکن ایک بہن نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا کہ اس وظیفے کو کرتے رہے ہیں اور ہر نماز میں پھر آپ دعا کریں جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ تھالی بیٹھے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو اس بہن نے بتایا تھا یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو مطلب میں نے کئی سارے وظیفے پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں لیکن فیلال میں اب اس ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو اس کا ورد کرتے رہیں اس کو رٹ لیں اپنی زبان پر میرے عزیزو اور جیسے ہی آپ نماز کے لیے جائیں تو اس وقت آپ ہو سکے تو نماز سے فارغ ہو گئے ایک سو گیارہ بار اس کو پڑھ لیں یا ودودو یا لطیفو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دل کی گہرائی سے مفتی صاحب کے لیے دعا کریں مولانا کمرغنی عثمانی کے لیے دعا کریں ہاں میرے عزیزو اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا جو مقصد تھا صرف یہی تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں ویسے ہی مولانا کمرغنی عثمانی کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں ہاں میرے عزیز کیونکہ یہ دو سال سے جیل میں بند ہیں میرے عزیزو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عالم دین جہاں جہاں بھی مولا پریشان حال ہے یا جیل میں کہیں بھی ہیں مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں آسانی فرما اور ان کو رہائی نصیب فرما مولا رہائی نصیب فرما صرف اور صرف اس لیے میں نے یہ شام کے ٹیم یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے کہ میرے اس بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ بھائی جس طریقے سے آپ مفتی سلمان عظری کے لیے دعا کروا رہے ہیں اپنے ویورڈ سے دعا کروا رہے ہیں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے دعا کروا رہے ہیں ویسے ہی مولانا کمر غنی عثمانی کے لیے بھی آپ دعا کروا رہے بھائی دعا کروا رہے ہیں اس لیے میں نے آپ تک یہ میسیج دیا ہے آپ کو میرے عزیزو اگر کہیں مجھ سے بولنے میں کوئی غلط ہی ہو گئی ہو یا کوئی مستیک ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن بالخصوص دل کی گہرائے سے دعا کریں ابھی آپ مفتی سلمان عظری کے تعلق سے ایک خبر اور لے کر کے جائیں کبھی آپ کوئی بھی ویڈیو شوشل میڈیا پر دیکھیں مفتی سلمان عظری کے تعلق سے ان کے لیے کوئی کسی نے غلط میسیج دیا ہو اس ویڈیو کو آپ اگنور کر دیں مفتی سلمان عظری کے تعلق سے میں آپ کو یہ اپڈیٹ اپنی طرف سے دے رہا ہوں کوئی کہے کہ مفتی صاحب پر ظلم ہو رہا ہے کوئی کہے کہ مفتی صاحب کو یعنی کہ ٹورجر کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے نہیں مفتی صاحب کو ابھی کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی ٹچ انہیں کرے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ کوئی کرمینل نہیں ہے انہیں کوئی اپراد نہیں کیا ہے آج کی صبح کی ویڈیو میں میں نے ایک میسیج دیا تھا آپ کو سردار جی کہہ رہے تھے کہ رہا تھے کہ رہا تندوری نے کہا ہے کہ سرکار چور ہے ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہندوستان کی سرکار کے بارے میں میں نے پاکستان کی سرکار کے بارے میں میں نے بریٹین کی سرکار کے بارے میں میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا میرے عزیزو مفتی سلمان ازہری نے جو اپنا بیان دیا تھا اور کچھ یوٹیوبروں نے اس کو کارٹ پٹ کر کر اوپر ایسا ٹائٹل لگا دیا کہ ہندووں کے بارے میں کیا کہہ دیا یا ان کے بارے میں کیا کہہ دیا شرم آنی چاہیے جبکہ مفتی صاحب نے کہا تھا فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا اور اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے مفتی صاحب نے ان نالائکوں کے بارے میں کہا تھا اور ہندوستان کے اندر بھی جو اپرات کر رہے ہیں جو ریپ کر رہے ہیں ریپیسٹ ہے جو ظلم کر رہے ہیں جو بے گناہوں کو ستا رہے ہیں ان کے لئے مفتی صاحب نے کہا تھا میں بھی کہتا ہوں جو ظلم کرتے ہیں جو کسی کو ناحق ستاتے ہیں کسی پر ناجائز ستاتے ہیں ہاں میرے عزیزو وہ حقیقت میں کتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں ہاں میرے عزیزو لیکن مفتی صاحب کو کسی دوسرے انگل سے دیکھا گیا ہاں میرے عزیز اور وہ بے گناہ ہے الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے بہت جلدی مفتی صاحب اپنے گھر ہوں گے آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس دن میں آپ کے سامنے بڑی خوشی کا اظہار کروں گا اس دن ایک ایسی اپ ڈیٹ دوں گا ایک ایسی نظم پڑھوں گا مفتی صاحب کی شان میں آپ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ بہت جلدی وہ اپنے گھر ہوں گے آپ دعا کریں سترہ فروری کو کوٹ میں ان کی حاضری ہوگی روزانہ کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں ان کے لئے دعا کریں اور مولانا قمر غنی عثمانی کے لئے فوٹو دیکھ رہے ہوں گے آپ بڑا افسوس ہوا میرے عزیزو دو سال سے جیل میں ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو رہائی نصیب فرمائے رہائی نصیب فرمائے دو شعر پڑھتا ہوں پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں ان شعروں کی برکت سے کیونکہ نبی کی شان میں ہیں میرے عزیزو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں نبی کی نات شریف کے صدقے میں مولا ان دونوں کو زمانت دے دیں مولا رہائی نصیب کر دیں مولا پہلے بھی آپ نے یہ سنا ہو زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں مرسوہ ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا کوئی بچہ علی اسغل کے جیسا ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اوچھا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اوچھا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا کوئی بچہ علی اسغل کے جیسا ہو نہیں سکتا مولا تجھا امام علی اسغل کا واسطہ مولا ان دونوں عالم دین کو مولا تو جل سے جل رہائی دے دے مولا جل سے جل رہائی نصیب کر دے مولا آمین یا رب العالمین وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا وظیفہ آپ کو کرنا کیسا ہے آپ ہر وقت جب بھی ٹھالی ہو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو اس نیست سے پڑھیں کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے مولانا قمر غنی عثمانی کو رہائی دے دے اور مفتی سلمان عظری کو بھی رہائی دے دے مولا ہاں اس نیست سے اس وظیفے کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں ہر نماز کے بعد چاہے سو بار پڑھیں پیچاس بار پڑھیں بھائی کون میری بہن اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ میں سے کون بتا نہیں کتنا نیک ہے میرے عزیز ہم تو بڑے گناہ آ رہے ہیں لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ پنجدن پاک کے صدقے میں انہیں رہائی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا